اگر آپ بھی دیپک چہر کو ایک پہترین کھلاڑی مانتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم آخرکار کیوں ہار گئی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی ٹیم کا ساؤت ایفریکہ کا سفر آخرکار ختم ہو چکا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے ٹیسٹ سیریز کو دو ایک سے ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم ونڈے سیریز کو تو تین زیرو سے ہار گئی دو مقابلے پارل کے میدان میں اور حالی میں کھیلا گیا تیسرا ونڈے میچ کیپ ٹیون کے میدان میں بھی بھارتی ٹیم ہار گئی ہے مقابلے میں کیل راہل دو بڑے بدلاو کے ساتھ اترے تھے دیپک چہر اور سوری کمار یادف کو ٹیم میں کھیلایا گیا اتر کر میدان پر انہوں نے ٹاؤس جیتا اور گیندبازی بھی چنی گیندبازوں میں دیپک چہر کی شروعات کافی بہترین تھی تین وکٹ دیکھتے ہی دیکھتے ستر رن کے دائرے میں مل گئے لیکن ٹیکوک کے شتک کے آگے بھارتی گیندباز بیبس نظر آئے یہ کھلاڑی اکیلا ایک سو چوبیس سن بنا گیا ڈیوسن کا پچاسا ہو یا پھر میلر کے انتالیس سن انہوں نے خاصا نقصان پہنچایا انتی مورس میں ملا کر دوستو ایفریقی ٹیم دو سو ستاسی پر پہنچ گئی اور لکش ملا ہمیں دو سو اٹھاسی رنوں کا اتنا بڑا پہاڑ جیسے لکشی چیز کرنا بہت ہی مشکل تھا پر سے کیل رہول بہت ہی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے دھون نے ساٹھ سے زیادہ رنجل روڑ لگائے اور کوہلی نے بھی لیکن پنت کے زیرو پر آؤٹ ہونے کے بعد پریشر کچھ ایسا بنا کہ بھلیبازی کا سارا دارمدار چہر کے کندھوں پر آ گیا تھا جیہاں دوستو اور دیپک چہر نے کمال کر دیا پچاسا جڑکر ٹیم کو جیتنے کی رہ پر پہنچا ہی دیا تھا کہ ہم ٹیم چھے گیندوں میں ہم چھے رنج چاہیے تھے اور وکٹ ایک ہی بچا تھا پھر چہل بھی آؤٹ ہو گئے اور ہم مقابلے کو ماتر پانچ رنوں سے ہار گئے اسی کے ساتھ سا دوستو ہماری ٹیم تین زیرو سے ہار چکی ہے لیکن اس ہار کے بھی کئی بڑے کارنڈ رہے ہیں تو چلیئے آپ کا بتاتے ہیں کہ وہ کیا کارنڈ ہیں جس کے چلتے بھارتی ٹیم جیت کے اتنے قریب پہنچ کر بھی جیت نہیں پائی سب سے پہلا کارنڈ رہا دوستو مین کھلاڑیوں کا وکٹ نہ لے پانا اب دوستو جب گیندبازوں نے وکٹ لینے شروع کرے تو سب سے پہلی بات تو کہ دیپک چہر نے سارے وکٹ اپنے نام کیے لیکن ملان بھووما اور مارکرم جیسے کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کے باوجود اس بار ڈیکوک شتک لگا گئے یوسن نے پچاسا لگا دیا تو میں دوسری طرف ملر بھی انتالیسن لگا گئے ان کا وکٹ بھلا کسی نے لیا ہی نہیں جس سے کی بھارتی ٹیم کے خلاف ایک بڑا لکشے بن گیا اور یہ ہار کا ایک بہت بڑا کرن ہے دوسرا بڑا کرن رہا بھارتی کرکٹ ٹیم کی خراب شروعات لکشے اگر ٹھائیسوں سے اوپر ہو تو آپ کو سلامی جوڑی میں کم سے کم سو رن چاہیے ہوتے ہیں لیکن کپتان صاحب یہاں بھی فلوپ رہے دوسرا کئیل راہول کا آؤٹ ہونا کئی نہ کئی پریشر بنا چکا تھا اور پندھ بھی بیچ میں آؤٹ ہو گئے جس سے پریشر دو گنا ہو گیا اور یہ بھی ایک ہار کا کارن بنا دوسرا اور ایک مہتپون ہار کا کارن بنا میڈل آرڈر کا فلوپ ہونا جی ہاں ٹاپ آرڈر تھا ٹا ٹاپ آرڈر میڈل آرڈر بھی انسا کونسا پیچھے تھا جس میں سب سے گندہ پردشن رشاپانت کا رہا وہ تو شونے پر آؤٹ ہو گئے شریعہ سیئر بھی 25 سے زیادہ رن نہیں بنا پائے اب بھلا دیپک چہر جیسا گیندباز میچ کیسے جیتا سکتا ہے انہوں نے تو پچاسا لگا دیا لیکن یہ پریشر اتنا زیادہ ہو گیا کہ بھارتی ٹیم چاہ کر بھی نہیں جیت پائی تو چوتھا اور ایک اور بڑا کارن رہا بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کا وقت سے پہلے ہار مان لینا جیہ دوستو دیپک چہر کو ہٹا کر باقی کھلاڑی تو ہار مان ہی چکے تھے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ میدان میں دیپک چہر ہی لڑ رہے ہیں گیندبازی ہو یا پھر بلے بازی ان کا پردشن اول رہا لیکن باقی کھلاڑیوں میں سے وہ ایفرٹ میسنگ تھا جو ٹیم کو جتا سکتا تھا اور پانچوہ ہار کا کارن بنا روحیت جیسے انبھوی کھلاڑی کا ٹیم میں نہ ہونا دوستو ایک کپتان کی اہمیت چبھی سمجھ آتی ہے جب وہ ٹیم میں نہیں ہوتا روحیت کا انبھو بھارتی ٹیم کو نئی اچائیوں پر لے جاتا اور ان کی بلے بازی بھی لیکن وہ خود ہی ٹیم میں نہیں ہے جس کا آبھاس کئی نہ کئی آڈیا سیریز میں تو سب کو بہت زیادہ ہوا پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی ہار کا مکھے کارن کیا بنا ڈیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والا